میں بہت افسوس ہوا کہ جب ہم بات کرنے لگے جی کبیر صاحب ابھی بس آ جائیں پوائنٹ بس ان کو یہ شرمیتگی نصیب تھا اوکے چرمی صاحب میں اپنے تقریر کے ساتھ اپنے تقریر میں جو افغانستان کا تا اس کو میں نے وائنڈ اپ کر دیا اور جنبی چیرمن چونکہ آپ تشریف لائے ہو میں صرف ایک ایشو پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس کے بعد میں پوائنٹس پہ بات کروں گا کہ اس دن میں نے جو میٹر آف پبلک ایمپورٹنس میں جو الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ کرنا تھا کہ بلوستان کے لیے ایک دو مہینہ بڑھا دیں اندراج کا مسئلہ جو ووٹر اندراج کا ہے تو آپ نے لیٹر لکھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک مہینے کے لیے بلوستان کے لیے اندراج کو جاری رکھا تو ابھی چوبیس مارچ تک انہوں نے ایکسینٹ کر دیا ہے تو اس آہوس کے توسط سے میرا ریکویسٹ ہے جی سینٹر دلاور صاحب جی مرزا صاحب اس آہوس کے توسط سے میں ریکویسٹ کروں گا کیونکہ لائیو چل رہا ہے یہ آہوس کی کاروائی کہ بلوستان میں اکثر ہمیں مسئلہ رہا کہ ہماری اندراج بلکل غلط ہے ہماری پولنگ اسٹیشنز پر ووٹ بلکل مختلف جگہوں کے مختلف لوگوں کی کئی اور ہیں اور اکثر اندراج بھی نہیں ہے تو چونکہ اس کو ہمیں موقع ملا ہے تو میرا گزارش ہے کہ بلوستان کے لوگ اپنی اندراج کرا دیں اور ووٹر لسٹوں میں جو غلط نام ہے جس میں ہماری اکثر اور بیشتر الیکشن کے دن پڑا ہوتے ہیں اس سے ہم بچ جائیں جنابی چیرمن یہ جو اپوزیشن نے جو محسوس کیا کہ ہم یہ چھ پوائنٹ ایجنڈا پانچ پوائنٹ ایجنڈا جو ہم لائے ہیں اس پر یقیناً کئی دفعہ بہت تفصیل سے بات ہوا ہے اور آج میرے پیشرو مقررین نے بھی اس میں بڑی ڈیٹیل سے بات کیا لیکن افسوس ہے کہ ہم جتنی بھی اس میں تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن ہماری گورنمنٹ سائٹ کے ان کے جو تک نہیں گزرتا ان کو کوئی احساسی باتوں کا نہیں ہوتا میں یقیناً مہنگائی پہ یہاں پہ وہ تفصیل سے بات ہوا جنابی چیرمن ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی ایگریمنٹ چلے ہیں اس پہ ڈیٹیل سے بات ہوا میں صرف دو شکوں کا جو میرے نالج میں آیا ہے جنابی چیرمن آئی ایم ایف نے ان کو مجبور کیا کہ جی آپ نے ہر صورت میں بجلی کے ریٹ بڑھانا ہے ہمارے پاور کی وزیر صاحب بھی شاید تشریف رکھتے ہیں انہوں نے جون تک کا وعدہ کیا ہے کہ ہم جون تک بجلی بڑھا دیں گے ڈیڑھ سو سے دو سو پرسٹ جو اس کلکولیشن میں ایک ایک چبیزار دو تین کبروں کا بل ابھی آ رہے ہیں جنابی چیرمن یہ کہان تک لے جائیں گے دوسرا ایک اہم مسئلہ جو اخبارات کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آئی ایم ایف اس پر بھی نالا ہے کہ جی آپ چائنا کو ان کے جو کسٹیں ہیں یا اس کی اس کی صورت میں ہیں لون کی صورت میں کچھ واپس کرنے ہیں یا ان کی منافع کی صورت میں واپس کرنے ہیں آپ نے ان کو بھی اولڈ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن لے رہا ہے آئی ایم ایف ہماری آئی ایم ایف کے حوالے سے آئی ایم ایف لے رہے ہیں کہ اگر چائنا کو ہم کہیں گے کہ جی اولڈ کریں پیسے تو شاید سی پیک پہ یہ بہت اثر پڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف کا رول ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے کہ جی سی پیک کو ٹھیک ہے ایک انہوں نے کہا کہ جی سی پیک میں دوسرے ملکوں کو بھی آپ انرول کر لو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چائنا کے بغیر دوسرے ملک بھی چائنا پاکستان ایک کلومی کوریڈور میں آئے لیکن آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی آپ کس تے دینا روک لو آپ بجلی مہنگا کر لو آپ گیس کو مہنگا کر لو تو یہ ایگریمنٹس جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہو رہے ہیں جو اس وقت جو مہنگائی کی صورت ہے کہ غریب کا کمر ٹوٹ چکا ہے جو خردنی اشیاء جنابی چیرمہ وہ دو سو پرسنٹ تک مہنگا ہو چکے ہیں ابھی تو پہلے غریب جو ہم اس کو کہتے تھے کہ غریب یا متوسط طبقہ ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ متوسط طبقے کے لیے بھی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا اس ریاست میں مجھے عیرت اس بات پہ جنابی چیرمہ کہ یہ کدھر تک لے جائیں گے اس ریاست کو آیا یہ کدھر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس حال پہ لے جائیں گے کہ شاید اس کے بعد کوئی بھی یہاں پہ حکومت آنے والا شاید اس کو ٹیک نہ کر سکے جنابی چیرمہ یقینا جو مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ پیٹرولیم پروڈیکٹس ہے دنیا میں جنابی چیرمہ پیٹرولیم پروڈیکٹس کا ریٹ اتنا کم ہو چکا ہے کہ فورٹی ون فورٹی ٹو روپیز ان کو ریلیف دینا تھا یہ پانچ روپے دے کے ہر بندہ ان کا کھڑاؤ کہتا ہے کہ جی پانچ روپے سات روپے پانچ روپے سات روپے اگر آپ نے ریلیف دینا تھا یس اس سے پہلے حکومتیں تھے جتنی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پر بیرل آئل کم ہوتا تھا اس کی کیلکولیشن کر کے اس ملک میں اتنا لوگوں کو ریلیف دیتے تھے اس دفعہ جو انٹرنیشنلی جتنا بھی پرائیس کم ہوا جناب چیرمن اس کا فائدہ گورنمنٹ کو ہو رہا ہے لوگوں کو نہیں ہو رہا ہے چاہیے تو یہ تا کہ یہ اسی حساب سے فورٹی ٹو روپیز پر لیٹر پیٹرول پہ اور آباؤٹ فورٹی ون پر لیٹر ڈیزل پہ یہ کم کرتے لیکن انہوں نے نہیں کیا ایف ایٹی ایف میں جناب چیرمن دوہزار اٹھارہ سے ایک تھلوار اس ریاست کی سر پہ لٹک رہا ہے کہ وہ گریل لسٹ میں انہوں نے جون دوہزار اٹھارہ میں ان کی صلاحیتوں کا تو یہ حال ہے کہ پورے دنیا میں انتالیس ملکوں کا جو ایف ایٹی ایف میں ان کو بارہ ملک کی عمایت چاہیے تھا جناب چیرمن ابھی تک صرف ترکی ملائشیا کے بغیر انہوں نے کسی کا عمایت حاصل نہ کر سکے اور ابھی ان کو جون دوہزار بیس تک کا کھا گیا کہ یہ ستائیس پوائنٹ اگر آپ نے ہمیں کلیئر نہیں کر کے دیا اگر یہ ستائیس پوائنٹ پہ آپ نے ہمیں کلیئر کر کے نہیں دیا تو ہم پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالیں گے ایف ایٹی ایف میں چیرمن صاحب اگر یہ بلیک لسٹ میں پاکستان جائے گا اس کی کتنے ہمارے اوپر ہمارے مسئلے پیدا ہوں گے اس کا شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے انٹرنیشنلی جناب چیرمن جو ہماری فارم پالیسی رہا آج تک یہی تین ملک جس میں ایران ملائشیا اور ترکی کے بغیر انہوں نے کوئی اپنا دوست نہیں بنا سکے اور جو پھیلے کے دوست تھے وہ بھی ان کی آتوں سے چلے گئے کشمیر کے ایشو پہ ان کو ایک ایجنڈا ڈالے کے لیے سولہ ملک شایئے تھے صرف تین کے امائے تحاصل کر سکے وہ ایک خرارداد کو جمع نہیں کر سکے یو این میں میں یہ سمجھتا ہوں جناب چیرمن ایجوکیشن کو میں آتا ہوں جناب چیرمن ایجوکیشن ایک ڈیوالف سبجیکٹ ہے ہم نے بارہا کہا کہ اٹھارہویں تنمیم کے بعد ایجوکیشن ڈیوالف ہے مہربانی کر کے اسلام آباد ایجوکیشن کو چھوڑ دیں صوبے جانے ان کا ایچیسی جانے صوبہ جانے ان کا ایجوکیشن جانے ابھی جناب چیرمن میں کھل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اس رپورٹ کے مطابق جناب چیرمن اس وقت پاکستان میں ڈائی کروڑ بچے سکول سے باہر ہے سکول جس میں بتیس لاکھ بچے برستان کی ہے میں سینٹ آف پاکستان میں اس لیے اس کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ اگر ایٹین ایمینڈمنٹ میں یہ صوبوں کو چلا جاتا تو شاید ہم صوبوں کے حوالے سے اسلام آباد ایجوکیشن کو چھوڑتا بھی نہیں ہے اور اسلام آباد صوبوں میں ایجوکیشن کو بہتری کے لیے کچھ کھر بھی نہیں رہے بتیس لاکھ بچے اس وقت پاکستان میں جو سکول گوئنگ ہے وہ سکول سے باہر ہے بتیس لاکھ بچے جو سکول گوئنگ ہے وہ بلوستان میں وہ سکولوں سے باہر ہے اور جناب چیرمن اس ریجن میں جو سب سے زیادہ سب سے زیادہ سکولوں کا ڈراپ آؤٹ ہے جو بچے سکولوں سے نکلتے ہیں وہ اس خطے کا سب سے بڑا پاکستان ہے جناب چیرمن بنگلہ دیش بوٹان اور نیپال جیسے ملک بھی ہم سے بہت آگئے ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے اور ان کی سالانہ فنڈ جو ایڈوکیشن کے لیے رکھتے ہیں وہ بھی ہم سے بہت آگئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایٹھ کلاس کے بعد جناب چیرمن ابھی ایٹھ اور نائن کے پاس اس مہنگائی میں جو حال ہوا جو بھی پاکستان میں لوگ ہیں اکثر اور بیشتر لوگ آٹھویں کے بعد اپنی بچوں کو پھڑا نہیں سکتے ہیں وہ میڈل سکول میں کیونکہ میڈل سکول اکثر گاؤں میں ہوتے ہیں میڈل کے بعد بچوں کو نکال کے آئی سکول تک پہنچا نہیں پاتے ہیں اور یہ بہت لمحے فکریہ ہے اس ریاست کے لیے کیونکہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم جب خراب ہوگا ہم بہت بڑی مشکل میں جائیں گے جناب چیرمن یہ مہنگائی مہنگائی کہا کیونکہ بولتے رہے بولتے رہے اثر تو کچھ نہیں پڑا ادھر اس ملک میں انہوں نے یہ ڈیڑھ سال میں ایک کام کیا ایک تو انہوں نے کہا کہ چور 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 کرتے رہے اور ادھر سے مہنگائی بڑھتا گیا ہم نے بارہا کہا بھائی آپ نے چور چور کر کے سب کچھ کیا اور آپ نے ایک ظلم تو یہ کیا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا چور مرداباد اور میرا چور زنداباد اپنی چور کو بھی آپ نے آتھ لگوانے نہیں دیا آپ کی چوروں کا لسٹ بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ نے اس چور کو تو آتھ لگوانے نہیں دیا کیونکہ آپ نے کہا کہ میرا چور زنداباد آٹا کی مہنگائی ہوا سب کو پتہ چلا کے کدر سے ہوا چینی مہنگا ہوا میرے چور زنداباد آپ کا چور زنداباد ان سب کے باوجود جنابی چیرمن میں اس مہنگائی پر زیادہ نہیں ہوں گا میرے دوستوں نے بہت بات کیا میں آ ہوا کرونا وائرس پہ کرونا وائرس اس بنیاد پہ چیرمن صاحب کے جو ایران سے جو ہماری بورڈر ملتا ہے about 945 کلومیٹر 945 کلومیٹر اور افغانستان سے ہماری بورڈر تقریبا 1600 کلومیٹر جنابی چیرمن اس لمبے بورڈر میں جیسے ایران میں جنابی چیرمن آٹھ ہمارے انٹری پوائنٹ سے آٹھ انٹری پوائنٹ کے بغیر یہ ساڑھے 900 کلومیٹر پہ لوگوں کا آنا جانا ہے یہ حکومت بلوستان کی بس سے باہر ہے کہ اس کرونا وائرس کو حکومت بلوستان سنبھال سکے اور جب یہ جنابی چیرمن ملک میں داخل ہوگا وہ پھر بلوستان کی بانڈریز تک نہیں رہے گا وہ پورے ملک میں پھیلے گا آج کی اس سپیچ کے حوالے سے میرا گزارش ہے کہ حکومت جنابی چیرمن اگر بلوستان پہ توجہ نہیں دیا کرونا کے حوالے سے میں تو جانتا ہوں کہ جب وہ اٹھائیس تیس ملکوں کو پہنچ گیا ہم محفوظ نہیں رہیں گے لیکن ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے لیکن ابھی تک کوئی اقدامات نہیں ہے شہمی صاحب ایران سے جو ہمارے وہاں پہ لوگ پسے ہوئے تھے ایران نے ان کو چیک کر کے سرٹیفیکٹ دیا جب تفتان گیٹ کو انہوں نے بند کر دیا تھا دو دن پہلے لوگ مجبور ہو گئے کہ ایران نے ان کو اپنے ملک سے نکالا یہاں پہ گیٹ بنتا تو انہوں نے کہا کہ گیٹ توڑ کے پاکستان میں داخل ہو گئے توڑنے کے بعد کیا ہوا ان کا لیٹل بیٹ چیک اپ ہوا کہ جی بخار چیک کر اور ان کو ملک میں جانے دو اور ابھی دوبارہ انہوں نے گیٹ بند کیا اور بہت سے لوگ ابھی بھی وہاں پہ پسے ہوئے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جرابی چیز میں ہمارے لوگ جو ایران میں ہیں ان کے لیے کوئی طریقہ کار بنا دیا جائے باقاعدہ کیسے وہ ایران ان کو چیک کر کے سٹیفیکٹ دے کے جب ان کو پاکستان بیجے گا تو پاکستان ان کو چیک کر کے آئیسولیشن وارڈز میں رکھی چودہ دن کے لیے لیکن ان کو بے یاروں مددگار گیٹوں پہ دروازوں پہ دیواروں کے وہ ٹھائنٹ لگا کے ان کو بٹائیں یہ سر میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادتی ہے چائنا میں جنابی چیرمن سٹوڈنٹس ہمارے پاسے چائنا میں ان کو میرے ایک پیش رو مقرر نے بھی یہ بات کیا بار بار ہم سے رابطے میں ہیں جنابی چیرمن یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ہاں دنیا نے اپنے لوگوں کو سنبھالا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سنبھالے اپنے لوگوں کو چاہے ایران میں ہیں چائے وہ چائنا میں ہیں بے شک ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی کنٹرول ہو آسولیشن وارز ہو ان کی باقائدگی سے وہ چیک اپ ہو اس طرح ان کو نہیں چھوڑے ہم چاہتے ہیں کہ کنٹرول ہو لیکن اس طرح بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو بیار ہو مددگار چھوڑے وہ بارڈر پر پڑے ہوئے ایک ملک نے ان کو نکال دیا اور دوسرے ملک میں وہ آپ ان کو چھوڑ نہیں رہے ہو جنابی چیرمن میرا گزارش ہے کہ اگر میں جانتا ہوں پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جانبوچ کر چیزیں کر رہے ہیں سرد صاحب بس آخر ایک آپ کے باقی ساتھ آخر ایک سمجھتا ہوں کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ جو فارن پالیسی کے ایشوز ہے یہ جو آئی ایم ایف ہے ابھی جنابی چیرمن ایک ریسنٹلی ایشنڈ اور بینک کا آج میں ایک سروے پڑھ رہا تھا جنابی چیرمن اور آپ کے زخائر اور آپ کا آمدان انتہائی کم ہے آپ انتہائی مشکل میں جاؤ گے یہ سر ایشنڈ اور بینک کا بھی رپورٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جنابی چیرمن ابھی ان کا یہ گورنمنٹ میں جو صاحبان بیٹے ہوئے ہیں یہ اس گوڑے پہ سوار ہیں نہ ان کے ہاتھ میں لگاویں اور نہ ان کے پاؤں رکاب میں ہیں یہ گوڑا دھوڑتا ہوا جا رہا ہے اللہ ہم لوگوں کے اپنے سینٹر میرہ آتیق شیخ